یا حلال نسوار سے وضوح ٹوٹتا ہے یا نہیں نسوار کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں نسوار کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں فتاوہ ہندیہ نے لکھا ہوا ہے کہ نسوار جب فسٹ اٹیمٹ میں ہے پہلی بار جب کوئی بندہ نسوار موہ میں رکھ لیتا ہے اس وقت چون کے وہ نشہ دیتا ہے تو اس وقت اس پر حرمت کا حکم دیا جا سکتا ہے یعنی اس وقت جو ہے وہ بندے کو مکمل نشی کے حالت دیتے ہیں پہلی بار اور جب اس کے عادی بن جاتے ہیں تو پھر اس کو وہ والا نشہ نہیں ہوتا جس پر حرمت کا حکم لگائے جائے بلکہ انہوں نے اس کو مکرو لکھا ہوا ہے اور پھر جو ہے وہ دوسری بات جو ان کی کراہیت کی لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبث چیز ہے عبثیات میں سے ہیں اور پھر عبث کا بھی حکم ایک حکم جو فقہاں نے لکھا ہوا ہے کہ کل عبث حرام ہر عبث جو ہے وہ حرام ہے اگر اس زمرے میں لیا جائیں تو پھر تو اس کی حرمت ثابت ہوگی لیکن اگر اس زمر میں نہیں جائے تو پھر یہ مکرو ہوگا اچھا نسوار سے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو اکثر وہ لوگ جو نسوار کھاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ جب لانگ ٹرم میں زیادہ دیر تک وہ اس جگہ پر جہاں پر وہ نسوار رکھتے ہیں وہاں پر وہ زیادہ دیر تک نسوار نہ رکھیں تو پھر وہاں پر چھوٹے چھوٹے سے ایک دانے نکلا جاتے ہیں اور جب اسی جگہ پر دوبارہ سے وہ نسوار رکھتے ہیں تو پھر اس میں سے دانوں میں سے کچھ مواد نکلتا ہے سفید پانی نکلتا ہے تو اس صورتحال میں تو یہ ناقض الوضو ہگا وضو ٹوٹ دیتے ہیں اور فسٹ اٹیمٹ میں جب بندہ پہلی بارے نسوار کھاتا ہے تو اس وقت چونکہ ان کو نشا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی نشے کے حالت میں وضو ان کا ٹوٹ جاتا ہے اب جیسے نسوار کھانے والے ہیں وہ رمضان شریف کی مہینے میں دس گھنٹے بارہ گھنٹے یا پندرہ گھنٹے وہ نسوار اس اپنی جگہ پر نہیں رکھ رہے ہیں تو جب نہیں رکھ رہے ہیں تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے سے دانے نکلاتے ہیں اور پھر افتاری کے بعد جب اسی جگہ پر وہ نسوار رکھتے ہیں تو پھر وہ دانے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں اس میں سے کوئی مایع چیز نکلتی ہے تو پھر وہ مفسدی وضو ہے اور کیا نسوار کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نسوار کوئی اچھی چیز نہیں ہے تمہارا موں لا یمسہو اللہ المطہرون کا جو زمرہ ہے اگرچہ وہ ہاتھ ٹچ کرنے کا ہے لیکن پھر بھی تلاوت کے لیے تمہارا موں خوشبودار ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے بہتر ہونا چاہیے اور نسوار میں کیا ڈالتے ہیں آپ کو پتہ ہے نسوار میں چونہ ڈالتے ہیں نسوار میں تمباکو ہوتا ہے اور نسوار میں جو ہے وہ راک ایک خاص لکڑی کے راک ڈالے جاتے ہیں تو راک موں میں ہو چونہ موں میں ہو تو پھر قرآن عزیم اشان کے تلاوت کیسے کرتے ہیں نہیں قرآن عزیم اشان کے تلاوت کرتے ہوئے نسوار موں میں نہیں ہونے چاہیے اور نسوار کے ساتھ نماز تو بالکل نہیں پڑھ سکتے تو عام کے ساتھ نماز کی جواز فقہاں نے اجازت نہیں دی کہ اگر تو عام موں میں ہے اور پھر وہ بندہ اس کو چبارا ہو تو عام موں میں ہو تو اس کے لئے جائز نہیں ہے نماز پڑھنا تو اچھی جائے کہ نسوار تو اسی لئے نسوار موں میں ہو تو نماز بالکل اچھا آیت شریف جو اللہ رب جلد نے فرمایا ہوا ہے وَلَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا اس وقت تک آپ نماز کے قریب نہ آؤ جب تک کہ آپ نشے کے حالت میں ہو تو اگرچہ بظاہر یہ نسوار کا نشا تو اس طرح کا نشا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی یہ نشے کے ایک چیز تو ہے تو اسی لئے اگر یہ موں میں ہو تو نماز بالکل نہیں پڑھی جا سکتی